امام کے پاس جو علم ہے وہ علم الہدنی ہے وہ پریکٹس کے ذریعے سے نہیں ہے ہم آپ پریکٹس کے ذریعے سے مثال کے طور پر سالوں محنت کریں اچھے کیلی گریفر بن سکتے ہیں لیکن ایک وقت میں اگر راجشاہ آگیا سب ختم ہو جائے گا اگر راجشاہ آگیا سب ختم ہو جائے گا اردو کے عربی کے فارسی کے بن سکتے ہیں مثال ایک وقت میں بایک وقت جو ہے چائنیز اور جیپنیز کے بھی ہو جائیں ہندی کے بھی ہو جائیں یا مثال حبرو کے بھی ہو جائیں یہ مشکل ہے اور ایک دن میں ہو جائیں تو بالکل انا ممکن ہے لیکن اگر امام سے کہا جائے کہ یہ کر کے دکھائیں انہیں وہ کر دیں گے انگلیش کی ہو حبرو کی ہو عربی کی ہو فارسی کی ہو کس کوئی بھی لینگویج ہو لہٰذا خود یہ گفتگو آتی ہے کہ وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے ہیں جانوروں کی زبان بھی جانتے ہیں لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اور اسی طرح سے علوم بھی ہیں اور ساتھ میں ان کے پاس فنون بھی ہیں اور انہی فنون میں سے ایک فن ہے تیر اندازی حشام ابن عبد الملک ابن مروان لعنت اللہ علیہ نے ایک دفعہ امام کو رسوہ کرنے کے لیے بیزت کرنے کے لیے ان کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے والی مدینہ کو حکم دیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام ان کو زبردستی جو ہے روانہ کرو کہاں کے لیے دمشق کے لیے لہذا امام کے ساتھ امام محمد جعفر صادق علیہ السلام بھی تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نخل ہوئی کہ آپ کو بہت ہی خراب قسم کی سرائے میں اور بعض دکھا بیان ہوا فقیروں کی سرائے میں ٹھرایا گیا بے ذتی کرنے کے لیے اور پھر بلانے کے بعد تین دن دن دکھ ملاقات نہیں کی اور پھر ایک چال چلی گئی اور وہ چال یہ تھی کہ جس وقت بلایا جائے گا امام کو تو محل کے آس پاس باہر جو ہے باق وغیرہ میں تیر اندازی کا مقابلہ ہوگا بلکل ایسا تھا جیسے تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا ہے اور امام کو ملاقات کا ٹائم دے دیا کہ آئیے جی آپ بھی آئیے ملنے ہم سے اور جب امام داخل ہوئے تو پہلا کام یہ کہ احترام نہیں کیا گیا اور دوسرا کام یہ کہ خاص دکھا بیٹھنے کے لیے نہیں آفر کی گئی پھر امام دونوں آئیمہ علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد وہ تھوڑی سے حوال پرسی کے بعد کہا کہ آپ بھی تیر چلائیں اب امام محمد باخر علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی تیر چلائیں تو امام نے کہا کہ مجھے تو معافی رکھو میں بڑا ہو چکا ہوں جس کے بعد حشام ابن عبد المالک اور خوش ہو گیا لیکن اس نے بہت زیادہ اسرار کیا کہ اب جب امام تیر چلائیں گے غلط جگہ تیر لگیں گے یہاں پر ماہر تیر انداز بلا کے بٹھائے ہیں پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو ایک واہ واہ والی سی کیفیت ہوتی ہے نشانہ لگنے کے بعد اور نشانہ خطا ہونے کے بعد جو ایک توہین ہوتی ہے تذلیل ہوتی ہے جس طرح سے کہ آج گیمز میں ہوتی ہے تو اب ادھر تو بہترین نشانہ لگانے والے نشانہ لگا رہے ہیں ادھر امام کے ماذا اللہ ماذا اللہ نشانے جو ہیں وہ خطا ہوں گے اس کے بعد ایک مزاخ بنے گا محفل میں ان کی حصیت خراب ہو جائے گی اور یہ دعویٰ کہ یہ ہر علم اور فن میں ماہر ہیں یہ دعویٰ بیکار ہو جائے گا اور اس کے پیچھے ایک سازش یہ تھی کہ عام طور پر ان بادشاہوں کے جو ارد گرد لوگ تھے ان کے طرفدار ہونے کے باوجود بھی ان کے دل میں احترام آئمہ کا ہوتا تھا اب یہ احترام ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑے پکے طرفدار آئمہ کے تھے بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہیں تو یہی قابل یہ بلکہ ایسا سمجھ لیں جیسے میں مثال دیتا ہوں بعض دفعہ کہ اب نواز شریف کا کوئی کتنا ہی حامی ہوں کیا وہ یہ عقیدہ اپنے دل میں رکھ سکتا ہے ایک فیصد بھی کہ نواز شریف فیزکس میں نیکلر سائنس میں میٹالرگی میں عبدالقدیر خان سے پڑھا لکھا ہے کتنا ہی حامی کیوں نہ ہوں یہ عقیدہ ایک فیصد بھی نہیں رکھ سکتا ہو یعنی عبدالقدیر کے ایک فیصد برابر اس کو میٹالرگی یا ایٹومک سائنسز یا نیکلر فیزکس آتی ہوگی ممکن ہے عبدالقدیر کو یہ مار دے آدمی ممکن ہے عبدالقدیر کی حرمت کو پامال کرے ممکن ہے عبدالقدیر پر ظلم کرے لیکن اگر اس کے دل کو دیکھا جائے اور پوچھا جائے کہ عبدالقدیر کے علم کے بر ایک فیصد بھی نواز شریف میں علم ہے وہ کیا گا نہیں ہے تو اس قسم کے افراد جو ہیں یہ ہوتے ہیں دنیا دار قسم کے افراد آج بھی ہیں اور کل بھی تھے تو بعض دفعہ جو فضائل آپ کو ملتے ہیں دشمنان اہلِ بیس سے وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ لاکھ انکار کریں حتی آئمہ کو قتل بھی کریں لیکن اس کے بعد ان کو ماننا پڑتا تھا ہاں یہ تو ہے یا دوسری مثال جو بعض دفعہ میں دیتا ہوں کہ شہنشہ ایران لاکھ امام فمینی کے خلاف تھا کیا ہوئی کہہ سکتا تھا کہ دین میں ان سے زیادہ جانتا ہوں عربی ان سے زیادہ جانتا ہوں فقہ ان سے زیادہ جانتا ہوں اصول ان سے زیادہ جانتا ہوں تفسیر ان سے زیادہ جانتا ہوں فلسفہ یا ایران ان سے زیادہ جانتا ہوں شاہ کہہ سکتا تھا ایسا نہیں کہہ سکتا تھا صدام کی بھی یہی مثال تھی کیا صدام دعویٰ کر سکتا تھا کسی چیز میں بھی آیا خوئی کے مقابلے میں لیکن حاکم تھا بدماشی تھی تو اس سے کہیں زیادہ جو فضائل تھے وہ عائمہ علیہ السلام کے تھے یہ جو مثال دیا ہے خوئی کے امام فمیننگ یہ آج کل کے حساب سے دی تو بادشاہوں کو یہ بھی خوف رہتا تھا کہ بھائی یہ جو ہمارے وزیر وزرائیں ان کے دل میں بھی ایک احترام تو ہے ان کا بے شک ہم پیسہ دے کے ان کا مو بند کر دیتے ہیں بے شک پیسہ دے کے ان کو ہم ظلم پہ تیار کر لیتے ہیں لیکن دل کے اندر تو ان کے یہ ہی ہے کہ صحیح خلیفہ تو وہ ہیں یہ پرابلم پہلے خلیفہ سے تھا یاد رکھیں کوئی نیا پرابلم نہیں تھا یہ تو بہت اسرار کیا حشام ابن عبد الملک نے اور پھر زبردستی امام کے ہاتھ میں جو ہے کمان دی گئی کہ نہیں آپ تو کریں اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اب امام کا جو ہے وہ نشانہ خطا ہوگا اور مزاق بنے گا لہٰذا جب امام کو کمان دی گئی تو امام کو تیر دیا گیا امام نے ایک تیر لگایا جو جا کے حدف پہ لگا اب سب کے رنگ اڑ گئے لیکن امام نے کہا کہ ایک اور دوسرا تیر لینے کے بعد تیر چلایا جو پہلے تیر پہ کو چیرتا ہوا اس کے آخر تک پہنچا پھر تیسرا تیر لیا جو دوسرے کو چیرتا ہوا آخر تک پہنچا پھر چوتھا تیر لیا جو تیسرے پہ پھر پانچ ماں پھر چھٹا پھر سات ماں پھر نوہ تیر مارا کہ جو آٹھ میں کو چیرتے ہوئے جاتے ہوئے لگا کہ بلا شک اس کے لیے سوائے اللہ کی جانب سے ایسی پاور کے جس میں یہ علم ہو کہ کتنے پریشر سے مارنا ہے اور کہاں تک یہ جائے گا کس انگل پہ کیا جائے یہ وہ علم تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے تھا اور یہ کام اس وقت بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا اور امام مزید تیر بھی مارتے لیکن سارا دربار پریشان ہو گیا روایات میں نقل ہوا کہ حشام ابن عبد الملک جو تھا لعنت اللہ علیہ یہ جب پریشان ہوتا تھا تو اس کی آنکھیں اس طرح سے گھومنے لگتی تھیں تو وہ بلکل کنفیوز ہو گئے ہیں آنکھیں اس کی گھومنے لگیں اور اس کے بعد کہا یہ ابنا رسول اللہ بس یہ ابنا رسول اللہ بس 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 آپ کو بڑی زحمت دے دی کہیں ایسا نہ ہو کہ دس گیارہ بارہ تیرہ پندرہ تک ہو جائیں تو اور زیادہ فضیلت نمائع ہو جاتی یہاں تک کہ اس نے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا تو امام نے ان کے ساری میں بھی کہا اور بعد میں اس کو کلیر بھی کیا کہا کہ مدینہ میں تیر اندازی سب کرتے ہیں میں بھی جوانی میں کرتا تھا تو پھر اس نے سوال کیا کہ آپ کے یہ فرزند بھی جانتے ہیں یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم اہلِ بیت یہ سب علم رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اور یہاں آپ نے کلیر کیا کہ یہ جو علم ہے اور یہ جو فن ہے یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہے یہ علمِ لَدُنِّي ہے سلوات پڑھیں برمحمد وآلہ اب ایک روایت جو ہماری رویش ہے کہ پوری پوری پڑھی جائے ہر وحر پڑھی جائے